اسلام علیکم میرا نام رانا عمران ہے اور میرا تعلق میگرینٹ ریسورس سنٹر سے ہے اور میگرینٹ ریسورس سنٹر میں بطور کانسٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں تھوڑا سا میگرینٹ ریسورس سنٹر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میگرینٹ ریسورس سنٹر بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کی رہنمائی کا مرکز ہے جہاں پہ بیرون ملک سفر کے تمام معاملات کے بارے میں لوگوں کو اگاہی فراہم کی جاتی ہے آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد لوگوں کو موصول ہونے والے جاب آفر لیٹر کے بارے میں اگاہی فراہم کرنا ہے کہ جاب آفر لیٹر کیسا ہونا چاہیے اور جاب آفر لیٹر کیا ہوتا ہے جاب آفر لیٹر ایک ایسی دستاویز ہے جو کمپنیز امیدوار کو نوکری کی پیش کش کرنے کے لیے بھیجتی ہیں جس میں اس نوکری کے متعلقہ تفصیلات درج ہوتی ہیں اور تصدیق کی جاتی ہے کہ آجر اس امیدوار کو یہ نوکری کی پیش کش کر رہا ہے جاب آفر لیٹر کیسا ہونا چاہیے جاب آفر لیٹر میں امیدوار کا پورا نام، نوکری کی تاریخ، سلانہ تنخواہ اور دیگر مرات کے ساتھ ساتھ اس کے فرائز کا مختصر خلاصہ بھی درج ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جاب آفر لیٹر کے اوپر کمپنی کا پتہ، فون نمبر یا ای میل، اڈریس بھی ہونا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کمپنی سے اس جاب آفر لیٹر کی تصدیق کی جا سکے لیکن آج کے دور حاضر میں بہت سارے ایسے جاب آفر لیٹرز موصول ہوتے ہیں جو کے فیک ہوتے ہیں تو اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے سب سے پہلے کوئی بھی ایسا جاب آفر لیٹر جو بغیر کسی انٹرویو کے یا بغیر کسی ٹیسٹ کے یا بغیر کسی فیس ٹو فیس انٹرویو کے جو ہے وہ موصول ہوتا ہے تو وہ ایک خطرے کی نشاندہ ہی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ جاب آفر لیٹر کے فارمیٹ کی اگر بات کی جائے تو جو جاب آفر لیٹر فیک ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ غیر پشاوارانہ انداز میں لکھے ہوتے ہیں جس میں انگلیش کے ہجوں کی غلطی ہوتی ہے اس کے علاوہ گرامیٹیکل جو ہے وہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ رنگ برنگے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے اور اس میں نوکری کے متعلقہ جو ہے تفصیلات درج نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اگر جاب آفر لیٹر کے اندر بہت زیادہ تنخواہ جو ہے وہ آفر کی گئی ہو جو دیکھنے میں اور سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا کیونکہ عموماً جو عوثتاً ایک پچیس سے پینتیس ہزار سالانہ جو ہے وہ ڈالرز یوروز یا ریال کی مد میں لوگوں کو پے کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی جاب آفر ایک لاکھ یا اس سے زیادہ جو ہے اماؤنٹ میں تنخواہ آفر کی جاتی ہے سالانہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک فراڈ ہونے کی نشاندہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی ملازمت کے بارے میں جو تفصیلات درج ہیں تو اس کے بارے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو اوریجنل جاب آفر لیٹرز ہوتے ہیں ان میں نوکری کے متعلقہ سپیسیفک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں لیکن سکیمرز جو ہیں وہ ایک جنرل ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھتے ہیں اور نوکری کے متعلقہ اور ہنر کے متعلقہ کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ سکیمرز عموماً غیر پشاورانہ جو ای میل اڈریسز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں سب سے بڑا نکتہ ای میل اڈریس بھی ہے کہ جس ای میل اڈریس سے نوکری کی پیش کش کی گئی ہے اگر تو وہ کوئی فری ای میل ہے جس طرح جی میل ڈاٹ کام یا ہوت میل ڈاٹ کام سے ہے تو یہ بھی ایک واضح نشان دہی ہے کہ یہ جاب آفر لیٹر فیک ہو سکتا ہے کیونکہ کمپنیز اپنے ریجسٹرڈ ای میل سے جو ہے وہ جاب آفر لیٹرز جو ہے وہ لوگ امیدوار کو سینڈ کرتی ہیں اس کے بعد اگر کسی بھی جاب آفر کے اندر کمپنی کی متعلقہ معلومات درج نہیں ہیں تو یہ بھی ایک وارننگ سائن ہے کہ اگر اس کمپنی کے متعلقہ ٹیلی فون نمبر ای میل اڈریس یا ویب سائٹ درج نہیں ہے یا کمپنی کا جو پتہ ہے وہ کاپی پیس کیا گیا ہے اور جو لوگو ہے وہ مسخ شدہ ہے یا کم میار کا ہے تو یہ بھی اس جاب آفر لیٹر کے فیک ہونے کی ایک نشانی ہے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ آپ اپنی ذاتی معلومات صرف اس بندے کو دیں جس کے اوپر آپ کو پورا یقین ہو یا اس کمپنی کو دیں جس کے اوپر پورا یقین ہو کہ یہ جاب آفر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور صحیح ہے مدرچہ بالا تمام ریڈ فلیگز کے علاوہ میں تجویز کروں گا کہ آپ مقتلقہ جو کمپنی ہے اس کے ایچ آر یا کیریئر سیکشن سے رابطہ کریں اور اس جاب آفر لیٹر کی تصدیق کریں کہ آیا وہ جاب آفر لیٹر اس کمپنی کی طرف سے بھیجا گیا ہے یا کسی فراڈلنٹ ایلیمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی تجویز کریں گے کہ آپ بہت محتاط رہیں اور مائیگرینٹ ریسورس سنٹر کی ویب سائٹ www.mrc.org.pk کو وزٹ کریں اور وہاں پر دی گئی ہدایات اور تجاویز پر عمل کر کے آپ ایک اچھی اور بہتر جاب تلاش کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہماری ہات لائن نمبر 0304 1112123 یا ہمارا ای میل info at mrc.org.pk پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی